بڑی خبر پہنچ چکے ہیں ایمز ان سے ملنے کے لیے جینیندر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں جینیندر کہاں اس وقت راہل گانڈی دیکھیں راہل گانڈی آپ سے کچھ دیر پہلے ایمز پہنچے ہیں اس کے پہلے وہ پارٹی دفتر میں خیوہ دل کا ایک کارکرام تھا وہاں سے نکلے اور سیدھا ایمز رہے ہیں حالانکہ ایمز سے جانتاری یہ آ چکی ہے کہ اٹل بیاری واج پی کی جو طبیت ہے وہ اٹل بیاری واج پی کا ایمز محرکی ہونا اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں راہل گانڈی جو ہے کٹسی کے ناتے وہ وہاں پہنچے ہیں اٹل بیاری واج پی سے ملنے حالانکہ چکی ہم جانتے ہیں کہ اٹل بیاری واج پی لوگوں سے مل نہیں پاتے ہیں تو ظاہیر سی بات ہے دیکھ کر حالچال جان کر کے وہ واپس لوٹ آئیں گے کوئی بہت بڑا سندیش نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں کٹسی کے ذریعے راہل گانڈی جو لاہیر سی بات ہے ایک راجمیتی میں چھوی کا ایک اہم بھومیتہ ہوتی ہے ہم دیکھ چکے ہیں اڈوانی جی وگر کو بھی وہ راستہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب بھی سندسط میں اس طریقے کا تارکم ہوتا ہے تو اسی کی کڑی میں واج پی سے ملنے وہ پہنچے ہیں اور اس وقت وہ ایمز پریسر کے اندر موجود ہیں جی ایمز پریسر میں راہل گانڈی موجود ہیں یہ جینندر کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کرٹسی ملاقات کے لئے وہ پہنچے ہیں حالکہ اٹل بیہاری واج پی میل ملاقات نہیں کر پاتے ہیں وہ سمرت ہیں لیکن انہیں دیکھ کر کہ ان کا حال چال لینے کے لئے راہل گانڈی پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ایک پولٹیکل جسچر ہے ان کا کہ راہل گانڈی اس وقت اٹل بیہاری واج پی کو دیکھنے کے لئے ایمز پہنچے ہیں سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی ہے آج رات آٹھ بجے اٹل بیہاری واج پی کو ایمز سے ڈسچارج کیا جائے گا آج ہی ایمز میں بھرتی ہوئے ہیں اٹل بیہاری واج پی پور پی ایم واج پی کو دیکھنے کے لئے راہل گانڈی اس وقت ایمز پریسر میں موجود ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں پور پردان منطری اٹل بیہاری واج پی ایمز میں بھرتی ہیں اور انہیں دیکھنے کے لئے راہل گانڈی اس وقت ایم پریسر میں ہیں پور پی ایم واجپی کو ایمز میں دیکھنے کے لئے پہنچے ہیں کانگریس عدیقش راحل گاندھی خبر یہ بھی ہے کہ آج رات آٹھ بجے اٹل بیاری واجپی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا رتنا شکلہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہی ہیں رتنا کیا جانکاری ڈاکٹرز کے مطابق ملی ہے اٹل بیاری واجپی کی صحت کو لے کر اور ان کی ڈسچارج کو لے کر دیکھیں اٹل بیاری واجپی جی کی جو صحت ہے وہ سٹیبل بنی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹرز ان کے کچھ ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے ایک پوری ٹیم بنی ہوئی ڈاکٹرز کی جس میں کارڈیولوجسٹ ہیں گیسٹرینٹرلوجسٹ ہیں نیفرولوجسٹ ہیں تو ان سب کی ٹیم ہے جو کی دیکھ رہی ہیں انہیں اور ابھی یہ کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ انہیں آج ڈسچارج کیا جائے گا جیسی خبریں آ رہی تھیں ابھی انہیں جیسا ایم سے ہماری بات چیز ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ دو دن انہیں ہسپوری میں رکھا جائے گا حالانکہ وہ سٹیبل ہیں لیکن پھر بھی کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کے اور اس میں اتنا وقت لگے گا تو رتنا شکلہ بتا رہے ہیں کہ ڈسچارج کو لے کر کے ابھی رات آٹھ بجے کی جو بات ہے اس وہ عمل میں نہیں لائی جا سکتی کیونکہ یہ دیکھیں راہل گاندی کے پہنچنے کی تصویریں یہ وہاں سے راہل گاندی واجپی جی کو دیکھنے کے بعد نکل رہے ہیں اس وقت کی ان کا کافلہ تھا اس وقت کی یہ تصویریں تھیں جو آپ نے دیکھی آپ سے کچھ دیر پہلے ایمز پریسر میں تھے راہل گاندی اٹھل جی کو دیکھنے کے لیے ان کی صحت کا حال چال لینے کے لیے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے پور پی ایم واشپی کو دیکھنے کے لیے ایمز پہنچے اور یہ دیکھئے نکلنے کی تصویریں راہل گاندھی کا کافلہ جو ایمز پریسر سے باہر نکل رہا ہے اٹل بیاری واشپی کو دیکھنے کے بعد آج ہی ایمز میں بھرتی ہوئے ہیں واشپی جی اور راہل گاندھی انہیں دیکھنے کے لیے پہنچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی کا کافلہ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اٹل بیاری واجپی پروپردان منطری آسوہ ایمز میں بھرتی ہوئے تھے واجپی کو دیکھنے کے لیے ایمز پہنچے اب سے کچھ دیر پہلے راہل گاندھی پہلے یہ کہا جارہا تھا کہ آج رات آٹھ بجے واجپی جی کو ایمز سے ڈسچارج کر دیا جائے گا ان کی حالت حالانکہ استر بنی ہوئی ہے ان کی حالت میں کوئی خرابی نہیں ہے ان کی حالت استر بنی ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے ہماری سمواداتار اتنا شکلہ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دو دن ابھی آپزرویشن میں رکھا جائے اگر ضرور سمجھی جائے گی تو انہیں دو دن آپزرویشن میں رکھا جائے گا اس خبر پر ہماری نظر رہے گی اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا سب سے پہلے ای بی پی نیوز آپ تک پہنچائے گا یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے